اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ڈسکس کریں گے پہلا تو یہ ہے کہ جو HBA1C یہ 6.5% ہی کیوں اتنی زیادہ اہم ہے کہ جس کا آپ بار بار ذکر سنتے ہیں اور دوسری بات یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا دو وہ کام ہیں جو HBA1C کی وجہ سے ہم لیتے ہیں اور کیا یہ سب سے اہم ٹیسٹ ہے شوگر کا یا اس کے لیے جو کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ HBA1C کہتے کسے ہیں HBA1C بنیادی طور پر دو چیزوں سے مل کے بنا ہے یعنی اسے ہم کہتے ہیں گلائیکوسائیلیٹڈ یا گلائیکیٹڈ ہیموگلوبن اس میں جو ہیموگلوبن کی پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ ہیموگلوبن کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے خون کے اندر سرخ خلیہ ہوتے ہیں جس کو ہم ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں تو ان کے اندر یہ موجود ہوتی ہے ہیموگلوبن تو اس کا کام کیا ہے ہیموگلوبن کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ ہمارے پھپڑوں سے وہ یعنی کہ جو اکسیجن لیتی ہے اور پورے جسم میں اکسیجن کو پھر لے کے جاتی ہے تاکہ اس کو استعمال کر کے ہمارے جو سیلز ہیں وہ اپنے انرجی پیدا کریں یعنی بنیادی کام کیا ہے ہیموگلوبن کا اکسیجن کو پھپڑوں سے جو اکسیجن ہم اندر لے کے جا رہے ہیں اس کو پورے جسم میں پھر لے کے جانا ہے ٹرانسپورٹر ہے تو ہیموگلوبن پھر کس وقت گلائیکیٹڈ یا گلائیکو سائیلیٹڈ ہو جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سیک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ ایک لوہا لیں آئرن اور اس کو باہر اپنے گھر کے سہن میں یا چھت پہ یا کہیں پہ بھی راخ دیں کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کو زنگ لگ چکا ہوگا کیونکہ باہر جو اکسیجن اور جو اس میں نمی ہوتی ہے پانی ہوتی ہے یعنی اکسیجن اور پانی کے ساتھ جب اس کا رابطہ ہوتا ہے آئرن کا تو ایک پروسس شروع ہو جاتا ہے ایک رییکشن شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم رسٹنگ کہتے ہیں یا زنگ لگنا کوئی بھی لوہا کتنا زیادہ اس کو زنگ لگا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے عرصے سے پڑا ہے تو اسی طرح سے جو ہمارے سرخ خلیہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہیمو گلوپن ہوتی ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یعنی ریڈ بلیڈ سل کا جو زندگی ہوتی ہے وہ نوے دن سے لے کے ایک سو بیس دن تک ہوتی ہے یعنی تین مہینے سے لے کے چار مہینے تک تو جیسے جیسے آر بی سی کی لائف گزرتی ہے تو آہستہ آہستہ جو گلوکوز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ریاکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں گلائیکیشن یا گلائیکو سائیلیشن آف ہیمو گلوپن تو جیسے جیسے ٹائم گزرے گا جیسے ایک ریڈ بلیڈ سل کے اندر جو ہیمو گلوپن ہے وہ ابھی پانچ دن کی ہے ایک پینتیس دن کی ہے ایک ساٹھ دن کی ہے ایک ایک سو بیس دن کی ہے تو اس طرح سے جب ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم HBA1C تو یہ ہمارے پاس ایک ایوریج ہوتا ہے جسے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے جو جسم کے اندر پچھلے تین سے چار مہینے میں کتنی شگر رہی ہے یعنی جسے یہ جو پرسنٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جسم کے اندر جتنی بھی ہیموگلوبن ہے اس کا کتنا پرسنٹ ہے جو گلائیکیٹڈ ہو چکا ہے جو گلائیکوسائی لیٹڈ ہو چکا ہے کتنا پرسنٹ ہے کہ جس کے ساتھ جو شگر ہے گلوکوز ہے وہ اٹیچ ہو چکی ہے جن لوگوں میں شگر کام ہوگی ان میں گلائیکیٹڈ ہیموگلوبن کی ویلیو کام ہوگی جن لوگوں میں شگر جو ایوریج ہے گلوکوز کی وہ زیادہ ہوگی ان میں گلائیکوسائی لیٹڈ یا گلائیکیٹڈ یا HBA1C کے ویلیوز زیادہ ہوگی مثال کے طور پر آپ کو مثال میں دے دیتا ہوں کہ اگر کسی میں ایوریج بلڈ شگر ایٹی تھری میلی گرام پر ڈیسی لیٹر رہتی ہے تو ان کی جو HBA1C ایوریج آتی ہے ہمارے پاس وہ فور پائنٹ فائنٹ فائنٹ ہوتی ہے کسی کی HBA1C اگر فائنٹ سیون پرسنٹ ہے تو اس کی ایوریج جو بلڈ شگر ہے وہ ایک سو اٹھارہ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر رہتی ہے اسی طرح سے سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹ اب آپ نے یہ جو ڈیجٹ ہے اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اسی پہ بحث ہے ہماری کہ سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹ جو ہے اگر کسی کی وہ HBA1C آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ایوریج بلڈ شگر ہے وہ گلوکوز ہے وہ ہے ایک سو چون ون ففٹی فور میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اور اگر کسی کا HBA1C سیون پرسنٹ ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے سیون پرسنٹ بھی تو اس کا ایوریج بلڈ شگر ہے 171 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یعنی ایوریج کا مطلب ہے کہ چینج ہوتی رہے گی صبح کو کچھ اور ہوگی شام کو کچھ اور ہوگی آپ کو انفیکشن ہے تو کچھ اور ہوگی آپ کو اگر آپ کسی اسٹریس میں ہے تو کچھ اور ہوگی لیکن یہ ایوریج ہے اسی طرح سے اگر کسی کا HBA1C 8% ہے تو اس کی بلڈ شگر جو ہے 208 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوگی اور آخر میں 9% اگر کسی کی HBA1C آتی ہے تو اس کی جو بلڈ شگر ہے وہ 243 یا 243 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کی HBA1C چیک کرتے ہیں تو پچھلے 3 سے 4 مہینے کا 190 دن سے لے کے 120 دن کی جو ایوریج بلڈ شگر ہے اس کی ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی اب ہم جاتے ہیں کہ 6.5% کا کیا ایک آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کی 6.5% سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو شگر ہے دیکھیں HBA1C گلائکوسائیلیٹڈ ہیموگلوبن یا گلائکیٹڈ ہیموگلوبن کے دو بڑے کردار ہیں ہماری زندگیوں میں ایک تو شگر کی تشریف کے لیے ڈائیگنوسس آف ڈائیابیٹیز میلائٹس کے لیے اور دوسرا ہے کہ جب اس کا آپ علاج کروا رہے ہوتے ہیں یا ایزے ڈاکٹر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو جو مونیٹرنگ کا عمل ہے اس کے اندر بہت زیادہ کردار ہے کسی کی اگر HBA1C 5.7% سے کم ہے تو وہ نارمل بلڈ شگر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو شگر نہیں ہے کسی کی HBA1C اگر 6.5% سے زیادہ ہے تو اس کو شگر ہے اور اگر کسی کی HBA1C 5.7 سے لے کے 6.4% کے درمیان ہے تو وہ پری ڈائیابیٹیز ہے کہ نارمل بھی نہیں ہے لیکن شگر بھی نہیں ہے لیکن رسک ہے کہ شگر ہو سکتی ہے اب ہم آتے ہیں 6.5% کے اس میجک نمبر کی طرف کہ آخر اسی کو کیوں چھونا گیا 7.5 بھی تو ہو سکتا تھا یا کوئی اور 5.8% بھی تو ہو سکتا تھا کیونکہ سٹیڈیز نے یہ بتایا ہے پوری دنیا میں جو سائنٹیفک سٹیڈیز ہوتی ہیں کہ کسی کا HBA1C جب 6.5% سے زیادہ جاتا ہے یا رہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو شگر کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ کامپلیکیشنز ہوتی ہیں تو وہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں وہ کیا کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں ریٹینوپیتھی ہے یعنی آپ کی آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے پیچھے پردہ ہوتا ہے پردہ جو ہوتا ہے ریٹینوپردہ کو کہتے ہیں تو اس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ کے گردے جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسے ڈائیبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں اسی طرح سے آپ کے جو آسابی کمزوری ہے جس کو ڈائیبیٹک نیورپیتھی کہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے بعض اوقات لوگوں کے چھوٹے پشاب میں یا پشاب جو ہے اس کے اندر یورین کے اندر البیومن آنا شروع ہو جاتی ہے جو آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی ہے جس کو مایکرو البیومن یوریا کہتے ہیں تو سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ وہ ڈیجٹ ہے وہ ایچ بی ای ون سی کا لیول ہے وہ گلائیکو سائیلیٹڈ یا گلائیکیٹڈ ہیمو گلائیکو بن کا لیول ہے کہ جس پہ آپ کو کمپلیکشن آنا شروع ہو جاتی ہیں اور خصوصی طور پہ ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی یا آنکھ کا جو پردہ ہے اس کی وہ جو شگر سے متاثر ہونے کی وجہ سے جو علامات آتی ہیں تو وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم شگر کی تشخیص کے لیے ایچ بی ای ون سی کو استعمال کرتے ہیں تو ہم سکس پوائنٹ فائیو پرسنٹ کا جو ایک میجک نمبر ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک مین اس کا استعمال ہے ایچ بی ای ون سی کا دوسرا بہت بڑا جو استعمال ہے ایچ بی ای ون سی کا وہ ہے کہ جب ہم شگر کے مریضوں کو علاج دے رہے ہیں چاہے تو ان کو ہم گولیاں شروع کروائی ہوئی ہو یا ہم نے انسلین شروع کروائی ہوئی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مونیٹرنگ بھی ہو لوگ صبح و شام دوپہر کو اپنی شگر چیک کرتے ہیں جو فلیکچویٹ کرتی رہتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے تین سے چار مہینے میں ایوریج شگر کا کنٹرول کیسا رہا ہے تو آپ پھر اپنا ایچ بی ای ون سی کا لیول چیک کروائیں اس کے لیے ہم نے کون سا نمبر رکھا ہوتا ہے سیون پرسنٹ تشخیص کے لیے سکس پائنٹ فائی پرسنٹ ہے لیکن مونیٹرنگ کے لیے سیون پرسنٹ ہے یہ بھی کیوں رکھا ہوا ہے اس لیے یہ رکھا ہوا ہے دوستو کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ شگر کے مریضوں کی عمریں عام طور پر زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ سکس پائنٹ فائی پرسنٹ کا سٹرکٹ کنٹرول رکھیں گے تو ان میں شگر کم رہنا شروع ہو جائے گی جس کو ہم ہائپو گلائسیمیا کہتے ہیں کہ ستر میلی گرام پار ڈیسی لیٹر سے اگر کسی کی کم شگر رہ رہی ہو تو وہ ہائپو گلائسیمیا کا ٹیک ہوگا ہے جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے اسے ایک بیماری جنرم لیتی ہے جسے نیورو گلائکوپینیا کہتے ہیں یا نیورو گلائکوپینک سنڈروم کہتے ہیں جس سے دماغ متاثر ہونے کا ڈار ہوتا ہے تو اس لیے سیون پرسنٹ رکھتے ہیں کیونکہ بزرگوں میں تو ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ بھی اگر آپ کی ہو جائے ایچ بی ایون سی تو گزارا ہے لیکن اگر کوئی ینگ لڑکا ہے کوئی ینگ لڑکی ہے جس کو کوئی اور بیماریاں نہیں ہیں سیرف شگر ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ کے لیے چاہے سکس پائنٹ فائی پرسنٹ رکھ لیں تو اچھی بات ہے یا سکس پائنٹ فائی پرسنٹ سے لے کے سیون کے درمیان ورنہ ایوریج عام لوگوں کے لیے ہم سات فیصد کا ڈجٹ رکھتے ہیں تو اب اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہیموگلوبن ایونسی ہے کیا یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کی سکس پائنٹ فائی پرسنٹ کی امپورٹنس کیا ہے تیسرا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کن مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پاکستان میں ہر لیبارٹری میں ہوتا ہے میں بار بار کہتا ہوں اچھی اور مستند لیبارٹری سے کروائیں کسی لیبارٹری پر شک پڑتا ہے تو ان کو بتائے بغیر ریپورٹ جو ہے کہیں اور سے کروائیں اور اگر کوئی بہت زیادہ فرق آتا ہے تو کسی تیسری آثنٹک جگہ سے کروا کے جن دو کے ملتی ہے تو ٹھیک ہے جس کے نہیں ملتی وہاں سے نہ کروایا کریں یہ کوئی بھی ریپورٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر آپ شگر کے مریض ہیں آپ کے گھر میں کوئی شگر کا مریض ہے یا آپ پری ڈائیابیٹیز کا شکار ہیں آپ کو پتا ہے میری بہت ساری ویڈیوز ہیں ان موضوعات کے اوپر تو آپ کو پتا ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستو رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے آگے شیئر کر دیجا کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں